ہلو اینڈ ویلکم دیر سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ آج ہم نے فرس سٹوڈنٹ کا لاسٹ سب یونٹ شروع کرنا ہے جو ہے انڈیٹرمنیٹ فارم ٹھیک ہے انڈیٹرمنیٹ فارم سٹوڈنٹ کیا ہے دیکھیں نام سے ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے انڈیٹرمنیٹ انڈیٹرمنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیٹرمائن نہ ہو پائے ٹھیک ہے نا تو ایسے والے فنکشن جو ڈیٹرمائن نہ ہو پائے ایسا بلکل بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ مطلب کہنے کا مطلب ایسا بلکل بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ ٹوٹلی مطلب ڈیٹرمائن نہ ہو پائے انڈیٹرمنیٹ فارم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مطلب کوئی بھی اگر تمہارے پاس فنکشن دیا ہوا جیسے کہ ہم لیمٹ والے شروع سے شروع سے ہی کوشن پڑتے آ رہے ہیں لیمٹ والے جب شروع کیا تھا لیمٹ میں ہم نے لیمٹ لگانے کے طریقے لیمٹ ٹائپ کے ہم نے کوشن کیا تھا ٹھیک ہے نا لیمٹ ٹائپ کے کوشن کیے تھے اور اس میں بہت سارے کوشن کچھ ایسے تھے جو مطلب کس فارم کے آ رہے تھے 0x0 کی فارم پہ تو انفینیٹی بائی انفینیٹی کی فارم پہ تو ویسے والے کوشن جو ہوتے ہیں نا وہ سالو نہیں کیا جاتے ہیں انہیں بولتے ہیں انڈیٹرمنیٹ فارم اور انڈیٹرمنیٹ فارم والے کوشنوں کو ہم ایک این ایناڈر سکتے ہیں اس میتھڑ کا نام ہے l hospital rule کچھ لوگ l hospital rule بھی کہتے ہیں لیکن ایکچول میں پرنانسیشن اس کے l hospital rule تو l hospital rule یا hospital rule کیا کہتا ہمیں وہ لگائیں گے ہم تو ہم انڈیٹرمنیٹ فارم کوئی بھی کسی بھی فانکشن کی اگر انڈیٹرمنیٹ فارم سپوز انڈیٹرمنیٹ فارم بن رہا ہے مطلب جیسے کہ جب لیمٹ لگاتے ہیں تو سپوز اس طریقے کا آ جاتا ہے لیمٹ ہم کسی بھی کوشن میں آگر سپوز جب لیمٹ ہم اپلائی کریں گے کسی فانکشن میں تو سپوز اس طریقے کی فارم آ جاتی ہے سپوز 0x0 چھک ہے نا اس طریقے کی سیٹویشن بن جاتی ہے انڈیٹی بائی انڈیٹی تو انڈیٹی آ جائے تو اگر اس طریقے کی فارم آ جائے تو اسی فارم کو ہم بہتے ہیں انڈیٹرمنیٹ فارم جو ہم مطلب انڈیٹرمنیٹ فارم کا مطلب ڈیٹرمنیٹ فارم کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کس کا l hospital rule l hospital rule یہ آپ نے الہمت میں بھی پڑا ہوگا سٹوڈنٹ تو l hospital rule کس طریقے سے کرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں سپوز جیسے مان لیتے ہیں سپوز یہ ہے سپوز سٹوڈنٹ مان لیتے ہیں کوئی ایک فانکشن لے لیتے ہیں سپوز limit x tends to a f of x upon phi of x مان لیتے ہیں یہ بھی کس کو approach کر رہا ہے 0 کو یہ بھی approach کر رہا ہے 0 کو تو یہ کس کی فارم بانگی 0 upon 0 0 upon 0 is an indetermined فارم لیکن جب 0 upon 0 فارم بان جائے تو اس ٹائم ہم ایک tailor series کا use کرتے ہیں by tailor series تو tailor series کیا کہتی ہے تمہیں یہ آپ آگے 5 6 mister میں پڑھو گئے tailor series کا proof لیکن تر آپ کو proof نہیں پڑھنا ہے ادھر سف tailor series یاد رکھ رہی ہیں کہ tailor series ہوتی کیا ہے tailor series یہ کہتی ہے که لیمٹ که لیمٹ x tends to a f upon phi of x کس کے برابر ہوتا سفرینٹ لیمٹ x tends to a f of a plus x minus a f dash of a plus x minus a ka whole square upon two factorial into f double dash of a similarly upon phi of a plus x minus a into phi dash of a plus x minus a square upon two factorial ٹھیک انہیس طریقے سے سوان چلتا رہتا ہے اب جب ہم یہاں پہ x کس کو approach کر رہا ہے tends to a تو اگر suppose آپ ایک کام کریں اگر یہاں پر کیا کرتے ہیں x minus a کو اس term سے میں لے لیمٹ suppose common کامل جب اگر x کامل لے لوں گا تو اندر بچ جائے گا f dash of a plus اور یہ تو وینش ہو جائے گا جب x tan to 0 تو یہ وینش ہو جائے گا تو x minus a بچے x minus a کامل لیا تو اوپر نیچے کر جائے گا f dash of a upon 5 dash of a اور باقی لیتے ہیں suppose یہ پھر اگر suppose یہ further 0 upon 0 کی فارم میں بن رہا ہے تو ہم again اس کو تیلر سیریز لگائیں گے مطلب کہنے کا مطلب اس کو again and again differentiate کریں گے الہا حوپیٹر رول اسی میتھر کو ہم کہتے ہیں الہ حوپیٹر رول یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی function تمہارا indeterminate form میں بن رہا ہے مطلب ہم پڑھ کہا رہے ہیں indeterminate form indeterminate form بن رہا ہے indeterminate form find نہیں ہو رہا اس type کا بنتا ہے 0 upon 0 کی form میں بنتا ہے infinity کی form کا بن رہا ہے تو اس time ہم کیا کرتے ہیں اس function کو differentiate کرتے ہیں with respect to x اگر x میں function تو with respect to x y میں تو with respect to y اور اس کو differentiate کرتے ہیں numerator میں denominator میں بھی پھر limit لگاتے ہیں اگر indeterminate form بنتا ہے تو again differentiate کریں گے تو اس طریقے سے یہ process چلتا رہتا ہے ہم repeat اس process کو repeat کرتے رہتے using Taylor theorem یا l hopital rule لگا کر اس process کو repeat کرتے رہتے ہیں تب تک جب تک اس کا actual مطلب جب تک اس کی کم سے کم exact مطلب جب تک کریں گے جب تک وہ determine نہ ہو پائی student indeterminate form کو determine form میں ہم convert کرتے ہیں لیکن کس method سے کرتے اس method کا نام ہے l hopital rule student i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ l hopital rule ہم نکالتے ہیں indeterminate form اب جیسے example میں ایکسرسائز سے کوشن کریں گے آپ کو اور زیادہ سے سمجھ آ جائے گا کہ کس طریقے سے ہم indeterminate form اگر ایسا آجائے کہیں پہ limit x tends to 0 sin x upon x تو یہ آپ نے پیچھے result پڑھا ہوا یہ کس کے برابر ہوتا 1 کے برابر اگر کہیں پہ ایسی والے function کی limit نکال نہیں آجائے تو آپ l hospital rule l hospital rule لگانے سے پہلے پہلے یہ result لگائیں مطلب جیسے que sign x upon x 2 1 لگائیں گے پھر اس کے بعد l hospital rule apply کریں student یہ کچھ standard result ہے اور next page پہ بھی some standard expansion دی ہوئی ہے جیسے exponential function کی sign کی cost 10 کی log کی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ standard expansion تیار کر لیں کیونکہ جب question کریں تو یہ standard expansion آپ کو use کر آنے چاہیے student تو اب ہم چلتے ہیں exercise کے question پر exercise کے question کریں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ سے بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گا کس طریقے سے ہم indeterminate form کو converted form میں convert کرتے ہیں student تو exercise exercise کا question exercise تو 4A exercise ہے ٹھیک کرنا 4A ہے یا 3A ہے کسی کے book پر 3A ہوگی اور میری book پہ 4A ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں صدھا topic کو دیان دیں indeterminate form indeterminate form کے question کس طریقے سے exam میں پوچھا جاتے ہیں تو ہم دیکھتے exercise 4A دیکھتے student یہ ہے کہہ رہا ہے evaluate the following limits first part کہتا ہے limit x tends to 0 sin ax upon sin bx اب دیکھتے student اگر میں x کس کو approach کر رہا ہے 0 کو اگر میں x کی جگہ پر 0 ڈالو تو ادھر کے آج 0 تو sin 00 ہوتا ہے نیچے بھی آج جگہ 0 تو 0 0 upon 0 کی فرم میں بن رہا ہے تو یہ کس کی فرم میں بن رہا ہے 0 upon 0 فرم تو میں نے بولا ہے کہ اگر 0 by 0 form indetermined ایسی فرم بن جائے تو آپ کس کا use کر ہوگے l hopitle rule کا تو میں لکھوں گا by using l hopitle rule by using l hopitle rule بھی تمہارا function دیا ہوگا جو بھی limit دی ہوگی اس کو differentiate کرتا تو آجائے گا l hopitle rule we have کیا مل جائے گا limit x tends to 0 sin ax upon sin b x which is equal to کیا ہو جائے گا دیکھے سائن l hopitle rule کہتا ہے اس کو differentiate کرو تو دیکھ کیجئے کیجئے اس کو differentiate sign ax کی difference is kia cos ax into ax ki alux se a cos ax upon níche b cos b x اور ساتھ میں kya student limit x tends to 0 ٹھیک student یہاں تک سمجھ جائیں اہلا hopitle rule کا مطلب کی ہے کہ ڈفرنش 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 یا 0 کی power 0 بنتی ہے تو اس کو ہم alux peter rule لگائیں گے کہنے کا مطلب تو اس کو differentiate کریں گے ٹھیک نا تو دیکھئے اب یہاں سے دیکھئے a اور b اب یہاں پر اگر میں x کس کو ٹینڈ کر رہا ہے 0 کو اگر میں یہاں پر limit ڈال دو کا answer آگیا کیونکہ یہ indeterminate farm تھا اس کو ہم نے determine کیا by کس method سے l hop rules instrument i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا similarly اس کا دوسرا part دیکھئے دوسرا part کس طریقے سے کرنا ہے دوسرا part یہ کہتا ہے b part اس کا یہ کہتا ہے limit x tends to 0 e کی power x 1 minus 1 upon x تو یہ بھی again کس کی form میں بن رہا ہے 0 upon 0 کی form میں کیونکہ x tends to 0 x tends to 0 1 minus 1 0 upon 0 0 upon 0 form بنا رہا ہے تو اس کو بھی again by using l hospital rule l hospital rule کہتا ہے کہ is limit limit का function limit के आगे function दिया होता उसको differentiate करना होता है तो किजिए differentiate equal to limit x tends to 0 e k power x की differentiation क्या होती student e k power x minus 1 0 x 1 e k power x 0 x tends to 0 e k 0 1 1 minus 0 1 1 से ऐसे वाले question evaluate किया जाते है similarly 8th part देखिए 8th part इसका important है student 8th part क्या कहता है कि 8th part कहता है कि evaluate की चीजिए student 8th part B II part कह रहा है limit x tends to 0 sin x minus sin x x minus sin x upon x cube student देखिए x कि 10 कर रहा 0 को अगर मैं 0 डाल 0 minus 0 upon 0 0 upon 0 0 upon 0 0 बनेगा तो हम इसको क्या करेंगे differentiate करेंगे तो आप लिख सकते हो by using a last rule we have क्या बने ही लगाऊगे तो x 10 को कर रहा 0 को 1 minus cos 0 कितना होता है cos 0 1 1 minus 0 0 upon 3 into 0 0 0 upon 0 again 0 by 0 form बन रहा है तो again 0 by 0 form बन रहा तो again differentiate करेंगे मैं बोला जब तक differentiate करते करते तब तक हमने नहीं छोनना जब तक वो determine नहीं हो पाता तो differentiate करेंगे तो limit x tends to 0 बन कि differentiation 0 minus cos x cos x minus sin x upon 6 x 6 x अब देखिए फिर जब डालूँ 0 तो 0 जिरो फार्मल रहा है तो again differentiate करेंगे again differentiate करेंगे तो क्या आजाएगा sin x क्या हो जाएगी cos x upon 6 x कि 6 x cos x मतलब अब लगाँ 0 0 जिर डाल दो 1 1 upon 6 तो 1 upon 6 इसका निकर जाएगा answer I hope आपको समझ आगया होगा student किस तरीके से हम लोग evaluate करते है student तो इसी तरीके से exercise 4 A का question number 1 के I think कितने part है ये 29 20 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 पार जो है वो इसी तरीके से करने आपने indeterminate form बन रही होगी आपने allow hopeter rule लगाना allow hopeter rule मतलब कि उसको differentiate करते रहना तब तक differentiate करते रहना जब तक उसकी actual form नहीं ला पाते मतलब determine नहीं कर पाते student तो यह प्रोसेस इसी तरीके से continue चलता रहेगा तो इसी तरीके से student question number 2 जो है 2 का first part जो है वो भी इसी तरीके से करना आप लोगों उसमें भी प्रेशानी वाली बात नहीं first part जो कह रहा है first part में आप लोग क्या कर ले xb-bx upon x की पावर x माइनस b की पावर b है ना तो इसको भी आप लोग differentiate करें differentiate करने के बाद आप again से क्या कर सकते स्टूट differentiate करने के बाद आप लोग देखें के अमलब एलहापिटर रूल लगाएंगे ना एलहापिटर रूल लगाने के बाद आपके पास result आ जाएगा स्टूट कुछ इस तरीके से वो आप लोग कर सकते हैं ठीक है ना तो question number 2 आपको homework है question number 2 और 3 4 5 5 question तक student बिल्कुल इसी वे से करना है जिस वे से हमने question number वाने की है student तो आप लोग कर लेंगे अगर suppose कोई question आपको question number 5 तक कोई part नहीं साल होता तो आप लोग मुझे message कर दे मैं आपको बाकी वाले part भी करवा दूँ student तो student student thank you तो लेकिन एक चीज़ याद रखना आप लोग पीछे जो notes है वो जो पीछे notes दिये हुए ना notes दिये हुए कुछ standard extension दिये हुए standard notes दिये हुए वो लोग आप लोग mind में रखे copy पे लिख रहे ताके जब भी question evaluate करो तो आप वहां से direct apply कर सकते हो student तो ये बिलकुल easy easy way है इसमें कुछ प्रेशानी वाली बात नहीं है तो इन्शालला ये last sub unit है तो आज नहीं तो कल के lecture में इन्शालला इस unit को हम finish कर देंगे student student तो फिर देखेंगे unit number second पढ़ेंगे या third कोई ना कोई unit शिरू करेंगे student ठीक है तो student ये समझ आ गया होगा ये कोई प्रेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि 11th का concept तो आपको मैंने 12 से समझा दिया तो अब आपको कोई प्रेशानी नहीं आने वाली आने चाहिए अगर हाँ अगर किसी को कहीं से कोई डूड होता है मैं बार बार आपको ये चीज़ बोलता हूँ अगर कहीं से भी कोई question आपको नहीं साल होता आप लोग मुझे contact करें मैं आपको انشاءاللہ سمجھا دوں گا ٹھیک ہے سرنٹ اوکے تھانکیو